چین دنیا عجیب منصوبوں پر کام کر رہا ہے ذرائع عام دورف چین کے ترجیحی منصوبوں میں شامل ہے جس کے وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ساری دنیا کو سب سے زیادہ سامان بھیجا جاتا ہے گلوبل ایکسپورٹ میں چین کا 13.45 فیصد حصہ ہے جس کی مالیت 3.36 ٹریلین ڈالر ہے آبادی کے لحاظ سے چین کا دنیا میں دوسرا نمبر ہے آبادی اور انڈسٹریل ملک ہونے کی وجہ سے بھی یہاں عوامی عام دورف زیادہ ہے بات کی جائے ٹوریزم کی تو یہاں بھی فرانس کے بعد چین کا دوسرا نمبر آتا ہے چین 814.1 بلین ڈالر سالانہ ٹیول اینڈ ٹوریزم سے حاصل کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ چین دنیا کے منفرد اور جدید منصوبوں پر کام کر رہا ہے جو کہ اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں چائنہ آئے روز دنیا کو نئی سے نئی دریافت متعارف کروا رہا ہے دنیا کی تیز سرین ٹرین چائنہ میں ہی چلتی ہے دفاعی لحاظ سے بھی چائنہ دنیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے دنیا میں زمین سے لے کر خلا تک ہر شعبہ میں چائنہ تیزی سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے بات کی جائے ذرائع عام دورفت کی تو دنیا کی تیز سرین بلٹ ٹرینیں اب چائنہ میں ہی چلتی ہیں یوں تو کئی ترقی آتا ممالک میں ٹرینوں کی سپیڈ 300 میل فی گھنٹہ تک ہیں لیکن چائنہ اس دوڑ میں بھی سب سے آگے نکل چکا ہے چین کے متعدد شہروں میں مکنہ خیزی ٹرینیں چل رہی ہیں جن میں سے کچھ کی رفتار 600 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ چائنہ آئیپر لوبس ٹیکنالوجی پر بھی ریسرچ کر رہا ہے جو میگلیف سسٹم سے بھی زیادہ تیز ہے ہائپر لوبس سسٹم ہوا کے پریشر سے کام کرتا ہے اور اس میں چلنے والی ٹرین مند شیشے کی ٹیوب میں چلے گی ایک رپورٹ کے مطابق اس ٹرین کی رفتار 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہوگی ناظرین اکرام دنیا کی چھت پر چلنے والی چین کی ٹرین طبط میں چلائی گئی ہے دنیا کی چھت کہلائے جانے والے علاقے طبط میں چین نے کچھ برس قبل ایک بلٹ ٹرین سرویس شروع کی ہے جس سے سیاحت کے شکین اب طبط خطے کے دلکش پہاڑی علاقوں کا نظارہ تیز ترین سفر کے ساتھ کر سکیں گے ڈائی سو میل کی طویل ریلوے لائن طبط کے دارالحکومت لہاسا کو اس خطے کے ایک شہر ننگچی سے منسلک کرتی ہے اس سرویس کے آگاز کے ساتھ ہی اب چین کے زیرے تحت 31 علاقوں میں تیز ترین ٹرین کا سفر ممکن ہو چکا ہے طبط میں تیز رفتار ریلوے لائن کی تعمیر چینی ماہرین کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ اس کا 90 فیصد روٹ سطح سمندر سے 3000 فٹ سے بھی زیادہ بلندی پر واقع ہے یہی وجہ ہے کہ اس ریلوے لائن کی تعمیر میں 6 سال کا عرصہ لگا اس دوران 47 سرنگیں اور 121 پلوں کی تعمیر ہوئی جو مجموعی روٹ کے 75 فیصد حصے پر پھیلے ہوئے ہیں اس میں 525 میٹر طویل زانگمو ریلوے بریج بھی شامل ہے جو دنیا میں اس طرز کا سب سے بڑا اور بلند ترین بریج ہے اس منصوبے پر 5 ارب 60 کروڑ ڈالر خرچ کیے گئے ہیں اور اس کی تعمیر سرکاری ادارے چینہ سٹیٹ ریلوے گروپ نے کی ہے یہ ہائی سپیڈ ٹرینیں خودکار آکسیجن سپلائی سسٹم سے بھی لیس ہیں جو ٹرینوں میں آکسیجن کی سطح کو انسانی ضرورت کے مطابق 23.6 فیصد پر مسلسل رکھتی ہیں کیونکہ سطح سمندر سے زیادہ بلندی پر تیز سفر کے دوران آکسیجن کی کمی کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے یہاں چلنے والی ٹرینوں میں آکسیجن کی سہولت دی گئی ہے اس کے علاوہ ٹرینوں کی کھڑکیوں میں شیشوں کی ایک خاص تہہ موجود ہے جو زیادہ الٹرا وائیڈ شوہوں کی سطح کو مدے نظر رکھ کر ڈیزائن کی گئی ہے بجلی سے چلنے والی یہ ٹرین 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بلند ترین پہاڑی علاقوں سے گزرے گی اس کا ٹریک طبت کے دارالحکومت لاسا سے شروع ہو کر نیانچی کے علاقے تک جائے گا یہ جگہ چین بہارت کے درمیان موجود لائن آف ایکچول کنٹرول سے صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچے گی اس ٹرین کا ٹریک سطح سمندر سے اوستن 3000 میٹر بلند ہے جو ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے کیونکہ اس علاقے میں روایتی سڑکوں کا جال بچھانا بھی ایک انتہائی دشوار کام سمجھا جاتا ہے جبکہ بلٹ ٹرین چلا دینا ایک موجزے سے کم نہیں اس بلٹ ٹرین نے سرحد پر صورتحال میں اساسی تبدیلی پیدا کی ہے سیاحتی لحاظ کے علاوہ اس کی بدولت چین کسی بھی قسم کے جنگی حالات میں چند گھنٹوں میں اپنی افواج لسی تک پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے جبکہ بہارت سرحد کی اپنی جانب ابھی ابتدائی انفرسٹکچر کی بنیادیں ہی ڈال پایا ہے کچھ سال پہلے دونوں ممالک کے درمیان سٹینڈ آف کے پیچھے بھی اصل وجہ یہی تھی کہ بہارتی حکومت نے ایل ایسی کے اپنی جانب علاقوں میں پختہ سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی تھی جس پر چین نے احتراز کیا تھا اور یوں معاملہ کھولی لڑائی تک پہنچ گیا اس کے بعد چین نے بہارت کے ساتھ اپنی سرحد پر سڑک اور ریل پر تیزی سے کام شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ چین کی جانب سے فائی جی نیٹورک کو بھی ایل ایسی تک پھیلا دیا گیا ہے جبکہ افواج کی مستقل رہائش کے لیے تعمیرات بھی شروع کر دی گئی ہیں اگلے مرحلے میں چینی حکومت کا بلٹ ٹرین کو مزید آگے بڑھا کر نیپال کی سرحد کے ساتھ پہنچانے کا ارادہ ہے اس کے علاوہ چین دوہزر تیز تک لداخ کے ورفانی علاقوں میں بھی بلٹ ٹرین چلانے کا ارادہ رکھتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین تقریباً 40,900 کلومیٹر تک ہائی سپیڈ ریل کا نیٹورک مکمل کر چکا ہے جو پوری دنیا میں سب سے طویل ہائی سپیڈ بلٹ ٹرین ٹریک نیٹورک ہے دوسرے نمبر پر سپین ہے جس کا نیٹورک صرف 3330 کلومیٹر طویل ہے امریکہ کا ہائی سپیڈ بلٹ ٹرین ریلوے نیٹورک بھی 735 کلومیٹر تک محدود ہے چائنہ نے اپنی پہلی تیز رفتار ریل لائن کا آغاز بھی کیا ہے جو چین کے ساحلوں کو آپس میں ملائے گی کم وقت میں سفری اور تجارتی سہولیات میسر کرے گی ابتدائی طور پر یہ ٹریک 277 کلومیٹر چین کے سمندری علاقوں میں بچھایا گیا ہے یہ چین کی پہلی کروز سی بلٹ ٹرینوں کے ساتھ تیز رفتار لائن ہے جو تین ساحلی خلیجوں کو ملاتی ہوئی پلوں پر سفر کرے گی اور 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز رفتاری سے گزرے گی اسریل وی لائن میں 84 پل 29 سرنگیں اور 12 میل کا سمندر کے پانی میں راستہ بھی شامل ہے 350 کلومیٹر کی سپیڈ کے ساتھ یہ ٹرین سمندر کے اوپر پہاڑوں کے اندر اور چوٹیوں کی بلندیوں پر جہاز کی طرح اڑتی ہے ناظرین اکرام چین کا سیاسی نظام منفرد انداز کا ہے جس میں حکومت جب کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو اس پر عمل درامت کے لیے دیر نہیں لگاتی جس تیزی کے ساتھ چین معاشی اور ٹکنالوجی کے میدان میں ترقی کر رہا ہے اس کا سہرہ وہاں کے بشندوں اور حکومت دونوں کے سر جاتا ہے چینی شہری اپنی ثقافت کے لحاظ سے قانون پر عمل کرنے والے اور ریاستی فیصلوں کو خوشحصلوبی سے تسلیم کرتے ہیں اس کے علاوہ شہریوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی منصوبے کے تحت حکومت ان سے زمینیں لے لے گی تو انہیں ان کا بہتر متبادل بھی فراہم کرے گی یہاں فرد اور ریاست کے درمیان روایتی رساکشی اور عدم احتمال کی جو فضاء جمہوری ممالک میں دیکھنے کو ملتی ہے چین میں اس کا تصور نہیں ہے اس ملک کے ترقی کرنے کی یہ ایک اہم وجہ ہے